اب مثلا میں خود اسی فیض سے گزر رہی ہوں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہر نماز جماعت سے مسجد میں پڑے یہ میری ایکسپیکٹیشن لیکن میں اس پر مستقل ابھی کام کر رہی ہوں فسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہوں یا دہانی بھی کراتی ہوں حتیٰ کہ جیسے گھر میں نہیں دور ہے آزان ہو گئی ہے تو بعض اگر ٹیکس میسج کر دیتی ہوں آزان ہو گئی ہے مسجد کوئی قریب ہے یا نہیں یا واپس آئے گا تو پوچھوں گی کہ مسجد تھی پڑھی نماز کہاں پڑھی مسجد پڑھی ہے وہی پڑھ لی لیکن ساتھ ساتھ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ حدیث سناتی ہوں زبانی نہیں سناتی سامنے رکھ کے بتاتی کہ جو مسجد میں جائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جو نہیں جائے گا اس کا یہ ثواب مائنس ہو جائے گا اور پھر میں صرف یہ نہیں بتاتی ٹوئنٹی سیون ٹائمز میں کہتی ہوں ٹوئنٹی سیون ٹائمز مسجد سے پڑھنے والے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے یعنی کی فیزیکلی بھی اس کو اشاروں سے بتاتی ہوں اب ٹوئنٹی سیون ٹائم تو میں اشارہ نہیں کر پاتی لیکن اٹ لیسٹ دیکھو تمہاری نماز یہاں ہے مسجد والوں کی نماز یوں جائیں گے اوپر قیامت کے دن یوں کبھی بتاتی ہوں کہ دیکھو منافقین مسجد نہیں جاتے تھے پجر اور عشاء میں کبھی کہتی ہوں جس دن تمہاری پجر مسجد میں ہونے لگی میں سمجھوں گی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا یعنی ہر دفعہ ایک بات نہیں کرتی اور ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ میں اپنے سخت غصے کا اظہار کروں ابھی نہیں کر رہی کیونکہ ابھی میں سمجھتے ہوں کہ ابھی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا کہ وہ اس کو لے لے پکڑ لے کیونکہ جیسے بچوں کے مسلز کمزور رہتے ہیں نا تو آپ ایک چیز ہونے دیتے وہ گرا دیتے ہیں پھر دیتے ہیں پھر کرتے کرتے پکڑنا آتا ہے یہی حال نالج اور حیبٹس ہے ایک دفعہ میں سن کے نہیں آتی چیز ایک دفعہ کروائی کر لی اگلی دفعہ آپ چاہتے ہیں خود ہی چلے نہیں ابھی نہیں چاہ سکتی آپ پہلے سے بتا اچھا وہ پانچ منٹ رہ گئے آزان ہونے میں کیا خیال ہے کہ اب یہ وائنڈ اپ نہ کریں اور یہ کام نہ کریں پھر اس وقت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت ہی بھی کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا پیچھے رہ گیا دیر ہو گئی ایٹ ٹائمز یہ بھی کہنا پڑتا ہے لیکن ہر وقت یہی کہنا کافی نہیں ہوتا اور جیسے اس روز میں نے آپ کو بتایا تو نا کہ کچھ ساؤنڈز ایسی بنا لے کہ جو مختلف موقع کی مناسبت سے اس کے تلازم سے یا اس کے کنیکشن سے وہ اس کام کو یاد کر لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت لیں گی آپ نے تھکنا نہیں آپ نے ہمت نہیں ہارنے پر امید رہنا ہے اور اپنی امیدوں کی یاد دہانی ان کو کراتے رہنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو اس کے کتنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں کیا تم چاہو گے کہ قیامت کے دن تم عبداللہ بن عبی کے ساتھ کھڑے ہو ہاں اگر پہلے آپ نے عبداللہ بن عبی کا کردار واضح کر دیا اور انجام واضح کر دیا تو جس طرح ایک نرم پودا ہوتا ہے نا تو اس کو سٹیبل ہونے میں وقت لگتا ہے ایسے ہی کوئی بھی ایک عادت پہلے چھوٹے سے ایک بیج ڈالیں گے آپ پھر وہ چھوٹی سی کمپل لکھ لے گی پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی پھر کرتے کرتے سٹرانگ ہوگی پھر وہ پھل آئے گی پھر آپ وہ پھل کا کے ٹنڈے ہوں گے پھر آپ کو خوشی ملے گی یہ نہیں ہو سکتا جس دن آپ بیج ڈالیں اگلے دن آپ کو پھل لاؤ یہ نہیں ہو سکتا پاسیبل نہیں مجھے یاد ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ شام کے لئے ٹائم کیبل بنانے کیلئے جاتا اور میں آدمی شام دن چار گھنٹے کا ٹائم سے ہم نے شروع کیا تھا کہ چار گھنٹے ہم ٹائم بناتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے اتنا وہ مشکل تھا کیونکہ گروت کا ٹائم تھا اور اس وقت اتنا زیادہ اس کے لئے بیٹھنا پھر اٹھنا پھر بیٹھنا اس طرح کا ٹائم کیبل بنایا تھا کہ ابھی ہم نکلیں گے پھر پڑیں گے پھر بیچ میں بریک پھر اٹھنا ہے پھر کسی کو بلنا ہے پھر اس طرح کرنا آہستہ آہستہ ماشاءاللہ پورے دن کا ٹائم کیبل کرنے لگتے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے اس کا خودی سکیجولز جیسے سیٹ ہوتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے یہی جو آپ ابھی کہہ رہی ہے کہ بھیج آپ نے ڈالا اور پھر وہ گروہ کیا اور وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے بالکل یعنی ڈے ون پہ آپ ٹوئنٹی فور آور کا ٹائم ٹیبل ان کو نہیں دے سکتے کت ان ایک چیز کر لیجئے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی کرتے 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 انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے پھر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ ان کو بتائیں ان کو فالو تھروں کریں اند تک دیکھتے رہیں کہ کیا ہوا جیسے ایک گارڈنر ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں ادھر بیٹ ڈال کے پھر سو جاتا ہے وہ روز دیکھتا ہے کہ اچھا اب کیا سٹیج ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دیں گے اور پھر آپ اس کے بارے میں یاد دہانی کرائیں گے پھر آپ اس کو تعریف کے ساتھ انام اور ڈسکرپٹیو تعریف اور پھر نتائج کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ کرنے کا کیا فائدہ اور نہیں کرنے کا نقصان تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے رویے تبدیل کریں گے اس کے لئے ہمیشہ پر امید رہیے کہ تبدیلی ہوگی یہ نہ کہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کبھی منفی جملہ نہیں بولنا کہ یہ تو میرا بچہ ہوپلس کیس ہے یہ کبھی نہیں صدر سکتا یہ تو کہنا ہی نہیں ضرور صدرے گا انشاءاللہ کیوں نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اسلام پر پیدا کیا ہے اطاق پر پیدا کیا ہے نافرمانی کے لئے پیدا نہیں کیا یہ خیر ان کے اندر ہے ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو کس طرح باہر نکالتے ہیں اور کس طرح اس کو ان کے اندر پختہ کرتے ہیں ماں کا عجر اسی لئے تین گناہ زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں درجہ اور مقام کہ وہ محنت زیادہ کرتی میں نہیں کہتی کہ یہ صرف آپ ہی کا کام ہے آپ کے ہزمنٹس کو بھی اس میں ذمہ داری ادا کرنی ہے نبھانی ہے لیکن ان سے زیادہ آپ کی ذمہ داری تو بہرحال یہ تھا پہلا حصہ اب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ رویے کس طرح ملتے ہیں آپ کا طریقہ تربیت کیا تھا کیونکہ آپ کو جو کام سپورت کیے گئے تھے وہ کیا تھا تو یہ تذکیہ کس طرح کیا آپ نے کیونکہ آپ سب سے کامیاب انسان ہیں جو جنریشن آپ نے تیار کی اس جیسی کوئی جنریشن نہیں وہ کون سے اصول تھے وہ کون سے طریقے تھے آپ کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم بات کر رہے تھے کہ والدین فیڈ بیک کے لیے پوری طور پر بیتاب ہو جاتے ہیں اور حمد ہار جاتے ہیں کہ انہیں ان کی کوششوں کا بھرپور صلح نہیں مل رہا لیکن ایسا نہیں بچوں کی تربیت ایک سبر آزما کام ہے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والا کام ہے اس لیے ہمیں مختلف طریقے آزماتے رہنا چاہیے تعریف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی کراتے رہے اور اپنی امیدیں بتا کر انہیں فرما برداری کا احساس دلاتے رہے تو انشاءاللہ ان کی نا بھی ہاں میں بدل جائے گی اگر ہمارا من پی رویہ مصبت ہو گیا پہلے ہمیں اپنی نا کو ہاں میں بدلنا ہے مسئلے کو امید میں بدلنا ہے ان کو اعتماد دینا ہے ٹائم دینا ہے اور سبر کے ساتھ ان کی حمت افضائی کرتے رہنا ہے اور خود مایوسی کا شکار نہیں ہونا تو بچوں کے تربیت میں سبر سے کام لینا چاہیے یہ اہم ترین اصول ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی عیزاؤں پر سبر کرے اسے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس مومن کی نسبت جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کی عیزاؤں پر سبر نہ کریں یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو ابینڈن کر دیں یا اپنے بچوں سے بول چال بند کر دیں یا ان سے تعلق واسطہ کم کر دیں اور ان سے مایوس ہو کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ میں یہ سب دیکھ نہیں سکتی ان کی بدتویزی بد اخلاقی اس لئے اب یہ جو جی چاہے کریں اس کی بجائے آپ سبر سے کام لیتے ہوئے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداش کرتے رہیں اور تربیت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو کیونکہ جتنی بھی تکلیف آپ برداش کریں گے اس پر آپ کے لئے عجر ہی عجر ہے پھر اسی طرح مومن وہ نہیں کہ جو صرف صلح ملنے پر کام کرے یاد رکھئے مومن دنیا میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتا ہے اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی بچے نہیں سمرے وہ نہیں ٹھیک ہوئے یا جس سے آپ احسان کر رہے ہیں وہ نہیں اس کا رویہ تبدیل ہوا چاہے وہ آپ کا چوہر ہے یا بہن بائیں یا کوئی بھی تو بھی آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیں گے مرتے دم تک کوشش جاری رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلح رحمی نہیں بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ نہ بھی کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلح رحمی کرے یعنی جب اس کی بات نہ بھی مانی جا رہی ہو تب بھی وہ دوسرے کے ساتھ احسان کرتا رہے کیونکہ اسے اپنا فرض برا کرنا ہے تو تربیت اولاد ہمارا فرض ہے بچے نہیں بھی سنتے نہیں بھی جواب دیتے نہیں بھی بات مانتے تو بھی ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے کام نہیں چھوڑنا یہ یاد رکھئے پھر اسی طرح میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں جو چیز خلل اندازی ڈالتی ہے وہ ان کی سوچوں ان کے کاموں ان کی دنیا میں بار بار انٹرفیرنس اور روک ٹوک بار بار کی روک ٹوک سے بچیے حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً نو سال گزارے نو سال ان کی خدمت کی مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور نہ ہی اس کام کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے یوں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا انس بچے تھے دس سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کے پاس لائیں تھی اور ساری ٹینے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی لیکن آپ ان کو بار بار ٹوکتے نہیں تھے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں نہیں کیا ہر وقت کی روک ٹوک نوک چھوک اچھی نہیں ہوتی لمبی لمبی انسٹرکشنز اور لمبی لمبی نصیحتیں اچھی نہیں ہوتی خاص طور پر لوگوں کے سامنے ان کو بیزت کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ مخصوص کام کریں یہ درست نہیں اس سے بچیں اصل میں ہم ایسا کرتے کیوں میں نے یہ اس بات کو بھی اپنے اوپر لاکر دیکھا کہ ہم بچوں کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں کسی اور کے سامنے دراصل ہم خود کو بری و ذمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بھئی ہم بہت سمجھاتے ہیں ان کو یہ نہیں ہماری بات سمجھتے ہیں اس لئے اگر یہ بتتمیزی کر رہے ہیں تو یہ خود ذمہ دار ہے ہم نہیں ہیں ہم تو سمجھا چکے اور دیکھو تمہارے سامنے بھی سمجھا رہے ہیں اس سے کام ختم نہیں ہوگا اس سے فرض پورا نہیں ہوگا ہمیں اپنا فرض صبر کے ساتھ ادا کرتے رہنا ہے اور حضرت انس کی یہ مثال یاد رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ ٹوک ٹوک نہیں کی بہت زیادہ انٹرفیر نہیں کیا ان کے کاموں میں کیونکہ انٹرفیرس سے بچے کے تخیلات پر بھی اثر پڑتا ہے تو بعض اقت سے میں اپنے بچے کو آواز دیتی ہوں میں ایک دیتی ہوں اچھا میں آرہا ہوں پھر میں جا کر دیکھتی ہوں تو وہ اپنے خیالوں میں بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی کاپی لے کے کچھ کرنا ہوتا ہے پھر میں سوچتی ہوں کہ میں تھوڑی دیر چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس وقت کیا پتہ یہ اس کی کوئی ٹرین آف تھوٹس چل رہی ہو اور وہ کسی نتیجے میں پہنچنا چاہتا ہوں اور میں بار بار اس کو ڈسٹرپ کروں کرو 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 ابھی مجھے یہ یاد دل آرہی ہے کہ آپ جب مجھے کہتی تھی کوئی کام تو کہتی تھی کہ صرف ایک دفعہ دروازہ ناک کرنا ہے بار بار نہیں کرنا جیسے ہوتا ہے کہ بچے کو یاد دہانی کرانی ہوتی تو ہم سر پر سوار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو ٹائم نہیں دیتے تو ہمیشہ ایک دفعہ ناک کر کے چھوڑ دیں تھوڑا وہ اپنے ہوش میں آ جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے بچے اٹھتے تو خواب سنانے لگتے ماما آپ نے میرا خواب ڈسٹرپ کر دی میں ایک ڈریم دیکھ رہا تھا اور آپ نے دروازہ ناک کر دی کیونکہ وہ گروئنگ ایج ہے وہ چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا امیجنیشن ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے ان کی اپنی ایک ڈریم ورلڈ ہوتی ہے اور ہم جبر کر کر کے ان کی کریٹیوٹی مار دیتے ہیں ان کے تخیل میں اتنا ڈسٹرپنس کرتے ہیں کہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے لہذا وہ زندگی کے ہر کام میں ان کے بریک آ جاتی وہ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر کیونکہ ہم نے خود ہی اتنی رکابنیں ڈالی وہ بیچارے کیا کرے اس عادت سے ہم کو باز آنا ہوگا واج کریں نگرانی کریں ٹائم دے لیمٹ سیٹ کریں لیکن ایک دفعہ ان کو لیمٹ سیٹ کرنے کے بعد آزادی دے دیں پھر یہ پانچ گز لمبی رسی ہے اس کے اندر رہو باہر نہیں جانا بس رہو اچھلو کودو کھیلو جو کرنا کرو ٹائم اور لیمٹ سیٹ کر دیں یہ جگہ اتنا وقت زمان اور مکان دونوں چیزیں یہاں تک جانے کی اجازت ہے اس سے آگے نہیں ہے اتنی دیر کے لیے اجازت ہے اس سے زیادہ کی نہیں ہے لیکن جب آپ ان کو اتنا حصہ دے دیں پھر ایک ایک پیسے کا حساب نہ لیں اچھا بعض وقت ہم ان کو ایڈی دے دیتے ہیں یا ان کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں یا ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں اچھا پھر اس کا کیا کیا اچھا پھر یہ کیا کیا پھر وہ کیا کیا پھر مجھوڑ دو جتنا وہ شیئر کرے ٹھیک ہے لیکن پھر ایک ایک چیز کے مین میخ نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا وضو کر کے مسجد جاؤ وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں کر لیں گے ہوتا نا ایسے کئی دفعہ آپ مان جائیے کہ انہوں نے مسجد میں کر لیا ہوگا جب واپس آئے تو عدم اتمنان کا اظہار نہ کریں میرا نہیں خیال کہ تم نے وضو کیا ہے وہ تمہارے پاؤں میں یہ چیز نظر آری ہے یہ نہ کہیں اعتماد کریں پھر اسی طرح ہر بچہ مختلف ہوتا ہے ایک بچہ یہ ہوتا ہے کہ سکول سے آتا ہی پہلے ہومبر کرے گا پھر کپڑے بدلے گا پھر کھانا کھائے گا دوسرا بچہ ہے وہ آ کر پہلے کپڑے بدلے گا پھر ہومبر کرے گا پھر کھانا کھائے گا تیسرا ہے وہ پہلے آ کر کھانا کھائے گا پھر کپڑے بدلے گا پھر روم پر کرے گا ہے نا ہر بچے کی عادت فرق ہوتی ایس لونگ ایس وہ تینوں کام کر رہے ہیں اور چوتھے نماز بھی ہے یہ سارے کر رہے ہیں تو ترتیب سے کیا فرق پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک نے کہا میں نے بال منڈ والی اپنے لا حرج کسی نے کہا میں نے پہلے قربانی کر رہے ہیں اب نے کہا لا حرج چوتھے نے آکے کہا میں نے کنگری ہیں پہلے ماہ اب نے کہا لا حرج کوئی بات نہیں ایس لونگ ایس تم یہ سارے خانے پر کر رہے ہو تو کوئی فرق نہیں کہ یہاں سے شروع کرو یا یہاں سے شروع کرو بس کرنا مقصود ہے یہ ایکسپیکٹیڈ ہے یہ کرنا ہے اب جیسے بھی کرو کرو اسائن دا ٹاسک اور لیو دا ملون آخر ان کی بھی تو عقل ہے ان کو بھی سوچنے دیں ان کو بھی کرنے دیں کیونکہ اصلاح کی نیت سے بھی کسی کے پیچھے پڑ جانا بگاڑ پیدا کرتا ہے پیچھے نہ پڑے پیچھے چھوڑ دیں پیچھے سوچ کرنا مانیٹر کرنا تو ہے مانیٹر کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن سر پہ سوار نہیں ہوگے اسی طرح ٹو نہیں لگا رہی تجسس نہیں کرنا کہ ان کے دراز کھولیں ان کی ڈائریاں پڑیں ٹھیک ہے جب بہت کو خرابی ہو تو ضرور آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن تجسس نہ کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا آپ پریشان ہوگے اور وہ آپ پر اعتماد چھوڑ دیں شرمندہ ہوگی وہ حیاء کی جادر تار تار ہوگی کام خراب ہو جائے گا پھر وہ برائی پر ندر ہو جائیں گے اگر آپ کو پتہ بھی چل جائیں کہ آپ کا بچہ کسی تہائی خراب کام نہیں تو صرف اس کو دانڈ پٹ کے اور بتا کہ مجھے چل گیا پتہ تم نے کیا کیا اور تم کیا کر رہے اور یہ اور اس سے اصلاح نہیں ہونے کی وہ چل بھی گیا تو وہ کیا کرے گا اب آپ دیکھیں اس خرابی کی جڑ کٹیں مثلا آپ کو پتہ چلے اس نے جھوٹ بولا ہے اب ایک طریقہ یہ کہ آپ نے مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہیں تم جھوٹے ہو تم جھوٹ بول رہے ہیں یہ نہیں کہنا آپ نے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے بات غلط کی اب آپ بالکل ظاہر نہ کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا اب آپ اس کو حکمت کے ساتھ جھوٹ کی خرابی بتائیں کہ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے اور اس کو نہیں پتہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن جب آپ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کا انجام یہ ہوگا اور اس کا نقصان یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے پھر یہ ساری مرم پٹی کر کے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ونیٹر کریں کہ کیا وہ عادت دے ہی کی نہیں گئی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں گئی پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں جب تک اس کو اس برائی کے بارے میں خود نفرت نہیں ہو جاتی آپ حقیقت میں جھوٹ نہیں چھڑا پائے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اب مثلا یہ حدیث انتہائی محصر ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے خیالت کرے وہ پکا منافق ہے خواب و نماز پڑے اور روزہ رکھے کتنی سخت حدیث اب یہ اس وقت آپ نہیں سنائیں گے جب بیچے نے جھوٹ بولا آپ اس سے الگ بتائیں گے اور اس سے پہلے یہ بتائیں گے منافق کون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بتائیں گے منافق کا انجام کیا ہوتا ہے تب یہ حدیث اس کے اوپر اثر کرے گی آپ خالی لفظوں سے نہیں سکھا سکتے اسے ریلیٹ کریں ان کی لائف کے ساتھ کہ کہاں تک پہنچاتی ہے یہ چیز اب مثلا منافق کا انجام کیا ہے کوئی جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوگا جنرلی ٹاپ کریں کہ منافق جو ڈبل سٹینڈرز ہوتے ہیں جن کے یا دورے روئی ہوتے ہیں ان کا نقصان یہ اب جب وہ دیکھیں گے کہاں سب سے نچلے گھڑے ایک دن جب میں یہ بات کری تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب کوئی جہنم میں چلا ہی گیا اوپر جایا یا نیچے جایا چلا ہی گیا نا میں نے کہاں نیسے بہت بڑا فرق پڑتا ہے پھر میں نے اسے مختلف چیزوں سے ایکسپلین کیا کہ دیکھو تم نیچے ہو اور تمہارے اوپر کوئی اور چڑھ دے اور اس کے اوپر کوئی اور اور اس کے اوپر ہو تو فرق پڑے گا یا نہیں تو آپ دیکھو کہ جو سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے اس کے اوپر اس کے اوپر ان کو تو کوئی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی ان کو تو سانس بھی نہیں آئے گا کہ جھوٹ منافقت کی طرف لے جاتا ہے اور منافقت جہنم میں لے جاتی ہے جہنم کے بھی سب سے نچلے والے گھڑے پھر اسے سمجھ آئے گی کہ جھوٹ بولنا کیوں مرا ہے لیکن اگر آپ اس کو صرف یہ کہے جھوٹ نہ بولنا اللہ تعالی جہنم میں پہنکیں گے یہ نہیں کافی ہم خالی یہ سٹیٹمنٹ دورا دیتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہا کہ آپ نے بس اس کو یہ ضرور سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالی جہنم میں ڈالتے ہیں بس وہ یہ امیجن کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی کوئی بہت سخت چیز ہے لہٰذا جب کوئی اور حکم آپ سناتے ہیں اللہ تعالی کہا اچھا وہ جو جہنم میں ڈالتے ہیں فرما برداری اللہ کی اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ڈر اور خوف سے نہیں کروا سکتے اس لئے بہت گیرفل ہوں کہ آپ کس طرح کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں سکھا کیسے رہے ہیں بغیر محسوس کرائے بغیر شرمندہ کیے بغیر بیزت کیے اور بہت لمبی باتیں بھی نہیں تھوڑی سے کی پھر ہٹ گئے تھوڑی سے کی پھر ہٹ گئے اس رخ سے کی پھر ہٹ گئے ادھر سے کی پھر ہٹ گئے ادھر سے کی پھر ہٹ گئے ایک دن میں نے اپنے بیٹھے سے کہا کہ میں تمہیں کسی بات کیلئے مجبور نہیں کروں گی کہتے ہیں بالکل آپ واقعی نہیں مجبور کرتے ہیں لیکن آپ یہاں سے آتی ہیں یوں آتی ہیں پھر بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو ہم طریقے کرتے وہ بھی ان کو سب سمجھ آتے ہیں تو میں نے کہا بیٹا ہے جو اللہ نے کہا وہ تو کرنا ہی ہے نا وہ تو کرنا ہی ہے نا understood ہے کہتے ہیں ہاں واقعی کرنا تو ہے تو میں نے کہا پھر میں اگر تمہیں یہاں سے پکڑوں گی تم نہیں کرو گے تو جب بیدر سے لاتی ہوں تو پھر تم گھیرے جاتے ہیں تو آپ نے گھیر نہیں ہے نا گھیر نہیں ہے سراؤنڈ کرنا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے نا یوں بھی تو وہ پروٹیکشن دینے میں آپ کو پتہ نہیں بہت لمبا راستہ ہے لمبا ہے لمبا پھر آ جا کے وہ دروازہ بند کرتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا ساری پین آپ کو خود لینی پڑتی اور ایک کیا ہے کہ وہاں سے پکڑاؤ گسیٹا یہ کرنا اور یہ پشکیا یہ کرو اور یہ نہیں کرو بہت آسان ہے نہیں کرنا ہی کرنا ہے تمہیں اس سے نہیں ہوتا تو پھر ہم اور ہمارے بچے ہم ورک کریں گے اپنے اوپر تو بچوں کے اوپر کر پائیں گے پھر یہ ہے کہ بچوں پہ طاقت کے مطابق بوجھ ڈالیں اگر وہ بیمار ہیں وہ کمزور ہیں وہ چھوٹے ہیں اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھ بیٹھتے ہیں کہ بس وہ بچارے اب دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کتنے بھاری بھاری بستے ہوتے ہیں باسکولوں ان کی کمرے دوری ہو جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے مسائچل اٹھا کے تو جب اللہ نے کسی کے اوپر اس کی وسط سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا تو ہم کیوں ڈالتے ہیں فتق اللہ ہم استطاعت ہو اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَحَا تو ایسا کام نہ کہیں کہ جو ان کے حمد سے باہر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اگر اس چیز کو شاق نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا یوں میں نے دیکھا کہ یہ تمہاری بوجھ ہو جائے گا اس لیے میں تمہیں حکم نہیں دے رہا لیکن یہ کہہ کہ چھوڑ دیا اور ساتھ اتنی فضیلتیں مسواق کی بتائی کہ وہ شاق بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں کری لیں کسی طرح پھر اٹھا ہی لیتے ہیں جب وضوح کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کری لیں کیونکہ نماز کا عجر اتنے گناہ بڑھ جائے گا تو تو اس طریقے سے ہم ان کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ جو وہ کرنا سکیں جو سبجکٹ ان کے انٹرسٹ کا نہیں وہ ان کو زبردستی پڑھانے کی کوشش نہ کریں اب مثلا بعض بچوں کو سائنس سبجکٹ بلکل پسند نہیں ہوتے اگر انہوں کو پڑھنے ہوتے ہیں تب ہی وہ جا کے اپنا ہائی سکول کمپلیٹ کر سکتے تو اب آپ نے ان میں یہ شوق پیدا کرنا ہے کہ دیکھو اس کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس کے پڑھنے سے تمہیں کیا باتیں پتہ چلیں گی ٹھیک ہے تم آگے نہیں پڑھنا لیکن اس لیول تک پڑھ لو کیونکہ اگر کوئی تم سے بات کرے گا تو تم تو بتو بن کے بیٹھے رہے گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے تو تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تم اس کو اپنا پروفیشن نہیں بناو لیکن اٹلیس جانتا لوگی کہ یہ کیا چیز ہے مثال کے طور پر یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ اس کے لیے مشکل آسان ہو جائے جو کام وہ نہیں کرنا چاہتا وہ کر پائے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کریں یا اس کو فسیلیٹیٹ کریں یا اس کو سمجھائیں پھر اسی طرح ایک وقت میں ایک رویہ کی اصلاح کریں مثلا ایک سینٹنس میں یا ایک وقت میں اتنی تقریر نہ کریں تم نماز بھی وقت پر نہیں پڑھتے تم قرآن بھی روز نہیں پڑھتے تم فلانا بھی روز نہیں کرتے تم یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے نہ تم اپنا یونیفارمٹی جائنٹ کرتے تم یہ بھی خراب جب ہمیں غصہ آتا ہے نا پھر ہم اول سے آخر تک آپ کے نوار ڈالتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اس صرف آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں اس انرجی کو کہیں اور لگائیے صبر میں لگا لیجئے one step at a time ایک وقت میں ایک مسئلے کو حل کریں پہلے جب وہ ذرا ٹھیک ہو جائے تو دوسرے پر آ جائیں اور یہ بھی میں نے اپنے بچوں سی سیکھا جب میں ایسی تقریر کرتی تھی اچھا دیکھو میں جا رہی ہے تم نے میرے عرض ہے یہ 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 کرنا وہ کہتا ہمیں بھول گیا آپ نے کیا گیا ہمیں ایسے یاد نہیں رہتا ہمیں کہتے ہیں اچھا لکھو یہ اور یہ اور یہ پھر میں نے کہا کہ نہیں بہتر ہے کہ میں خود اس کو چھوٹے حصوں میں بانٹو ایک وقت میں ایک چیز کر لو وہ بچے بھی آسانی محسوس کرتے ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں اچھا بس یہی کرنا ہے اوہ چھٹی یہ تو ہم ابھی کر لیں گے بات ختم تو ان کے لئے آسانیہ پیدا کیجئے حتیٰ کہ وہ اٹھا پائیں اب دیکھیں چھوٹے پودے پہ پھل کیوں نہیں لگتے اسی نہیں لگتے نا وہ بجارے خود ہی گر جائیں گے اسی طرح اگر چھوٹے بچوں پہ بڑے بڑے کام ڈال دیں گے تو وہ باز وقت نہیں کر پائیں گے لیکن ان کو انڈر ایسٹیمنٹ بھی نہیں کریں بڑے بھی ہو جائے تو کہاں بھی بھی نہیں کر سکتے نہیں ڈالیں ڈال کے دیکھیں اب مثال کے طور پر جب آپ کسی چیز پر کچھ رکھنے لگتے ہیں بوئی ڈالنا تو نیچے بھی دیکھتے ہیں نا کتنا اٹھا لیا اتنا بس اتنا کافی تو کرتے ہوئے اندازہ بھی ہو جائے گا آپ کو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو فرمایا تم اہل کتاب کے لوگوں سے ملو گے تو ان کو اس بات کی طرف بلانا کہ وہ ایک اللہ کو مانے یعنی اللہ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان لیں اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ہر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکاة بھی فرض کی جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے مہتاجوں کو دی جائے گی اگر وہ اس کو مال لیں تو ان کے امدہ مال کو لینے سے بچنا اور مظلوم کی بدعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کے بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی بردہ نہیں گرورنر کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ one thing at a time کروانا جا کے سپیچ لمبی نہیں دینا کہ اللہ نے تمہیں یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اب کوئی نیو مسلم ہوتا ہے پہلے دن اس کو لمبی لسٹ نہ دے دیں پہلے دن ایک چیز سکھائیں پھر دوسری سکھائیں پھر تیسری سکھائیں قرآن پاہ کیوں 23 سال میں نازل ہوا تھا اسی وجہ سے اور یہ جو لوگ ایک سال میں پڑھتے ہیں پھر گھبراتے ہیں کہ ہمارے عمل میں چین نہیں آرہا وہ بچارے اسی لی پریچان ہوتے ہیں آپ ان کو تسلی دیں کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ پڑھ لیں سارا اور پھر ایک ایک چیز پر ورک کرتے چلے جائیں پہلے فرائض کو لے لیں پھر ذنتوں کو نوافل کو تو گھبرائیں نہیں کرتے رہیں اور ان کو بھی ٹائم دیں ہم لوگوں سے بھی اتنی جلدی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں اب اس نے سارا قرآن پڑھ لیا اور اب یہ فرشتہ کیوں نہیں نظر آتا اور پھر بدنام کرنے لگتے ہیں کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے گا کیونکہ لوگ تو چینج ہی نہیں ہو رہے نہیں اس لئے مجھے کبھی گھبرات نہیں ہوتی پریشانی نہیں ہوتی اب روزانہ کوئی نہ کوئی چٹ آ جاتی میرے پاس کوئی مجھے لکھ دیتا ہے آپ کو سٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں میں کہتے ہیں وہ انسان ہے انہیں ٹائم دو وہ کیسے زندگی گزار رہے تھے اگر ان کو اللہ نے قرآن کی طرف آنے کی رہنمائی دی ہے ان کے گھروں کے حالات کیسے ہیں ان کو کیسے کیسے مشکلات کا سامنے ہیں کیب دم ٹائم اٹ لیسٹ وہ کرتو رہے ہیں نا وہ سٹرگل کر رہے ہیں وہ کرتے کرتے ہی سٹیج پر بھی آ جائیں گے جس پر آپ ہیں یا آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ڈے ون پر ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں مایوسی ہوگی پھر آپ کا اپنا کام بھی ڈیلا ہو جائے گا آپ بھی چھوڑ بیٹھیں گے فائدہ کو نہیں کرنے کا ان کو انسان سمجھے اور فوراں اپنے آپ کو لے اس مقام تک پہنچنے میں مجھے کتنے سال لگے میں کیوں چاہتی ہوں وہ چیز آج ہی میرے بچوں میں آجائے یا سٹونٹس میں آجائے ابھی ان کا وہ ٹائم ہے جو میں نے فلان وقت میں گزارا تھا تو اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا ایفرٹ لگی رہتی تو اس ویک کا جو میند تھی میں نے وہ یہ ہے کہ ہمیں مستقل کام کرتے رہنا ہے صبر حکمت کے ساتھ اور جو کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے مختلف طریقے ایڈ کرتے ہوئے پھر یہ ہے کہ ترتیب وار کام بتایا کریں چھوٹے سے بڑے کی طرف جایا کریں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرابی حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس کو کروں تو جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ بناو فرض نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم اور وہ چلا گیا آپ نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لیں وہ پکا عید کر کے چلا گیا بس میں یہ کر لوں گا تو اسی طرح جب آپ کسی کو کام دے تو آپ اسے کہیں کہ یہ چار کام کر لو یہ تین کر لو یہ دو کر لو یہ ایک کر لو اچھا اگر تم نے کر لیا تو یہ مل جائے گا تم ایک سٹپ تم آگے چلے جاؤ گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک حمت آ جائے گی کہ یہ میں کر سکتا ہوں جب ہم ان کو انگنت کام دے دیتے تو پھر وہ نہیں کر پاتے پھر گنتی کی شکل میں چار کر لو چار نہ کرو یعنی آپ اس کے انکریز کر سکتے جب چھوٹے ہوں تو ایک ایک چیز پھر تھوڑا بڑھائیں پھر بڑھائیں مثلا ابن عباس سے مربی ہے کہ عبدالقیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا کہ ہم ربیہ قبیلے میں سے ہیں اور آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں کیونکہ راستے میں جنگ و جدل ہوتی ہم آ نہیں سکتے اس لئے آپ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیجئے کہ ہم سیکھ لیں اور جا کر پیچھے رہنے والوں کو بھی سکھائیں اور ان کو ان کی دعوت دیں آپ نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے منع کرتا ہوں چار چیزیں کرنے کی کیا ہے اللہ پر ایمان پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں دوسرے نماز تیسر زکاة چوتھے جو مال غنیمت تمہیں ملے اس میں سے پانچمہ حصہ مجھے ادا کرنا کیونکہ اللہ رسول کا تھا پانچمہ حصہ چار چیزوں سے منع کرتا ہوں قدو کے برطن سبز لاکھی خجور اور تارکول کے برطنوں کو استعمال کرنے سے رکتا ہوں یہ استعمال نہیں کرتے یعنی کچھ برطن استعمال کرنے سے رکا ان کو کیونکہ اس قوم میں خاص طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان میں شراب وغیرہ بنتی تھی تو اس وجہ سے ان کو رکا پھر سٹیپ بائے سٹیپ جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تمہیں ایک دم بھاگتا تھوڑی ہے پہلے آپ اس کو کڑا کرتے ہیں انگلی سے چلاتے ہیں پھر کسی چیز کے سہارے سے چلاتے ہیں پھر آپ اس کو تھوڑا سے چھوڑتے ہیں پھر پکڑ لیتے ہیں پھر کرتے کرتے ہیں پھر وہ آہستہ ایسا چلنے لگتا ہے پھر دوڑنے لگتا ہے یہی ترتیب ہر کام میں رکھی پہلے ایک ایک لفظ بچے بولتے ہیں پھر دو لفظ کرتے ہیں پھر تین ترتیب تدریج گریجولی جیسے شراب جب حرام ہوئی تھی تو سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی تھی ایک ہی دفعہ نہیں پھر کنسسٹنسی تسلسل مثلا آپ اگر ایک عادت پہ کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں ایک پہ کام کیجئے اگلے میں دوسری نہیں جب تک وہ پکی نہ ہو جائے لگے رہیے اس پر ساتھ دوسری شروع کر سکتے ہیں لیکن اس ایک کو چھوڑنا نہیں مثلا آپ یوں سمجھے کہ جیسے رسیاں لٹک رہی ہیں تو پہلے آپ نے ایک کو پکڑا پھر آپ دوسری کو پکڑ کے ساتھ ملاتے ہیں پھر تیسری کو پکڑتے ہیں پھر چوتھی کو پکڑتے ہیں یہ نہیں کہ چوتھی کو پکڑتے ہیں پہلی چھوڑ دیں وہ پکڑے رکھیں گے ساتھ ایک اور ملا لیں گے ایک اور ملا لیں گے پھر ایک اور لیں گے کرتے کرتے ہوئے مضبوط رسی بٹ جائے گی بلکل یہ واقعی بہت کام کی چیز ہے میرے بچوں کے ابھی تک وہ چارٹ پڑے ہوئے بھی ہیں کہ جب وہ نماز سیکھ رہے تھے اور وہ ٹک کر رہے تھے اور پھر اس میں ان کو انام ملتا تھا پھر ہم نے الہدہ میں ایک سالات ٹائم ڈائری بھی پرنٹ کروالی تھی کیونکہ یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا تھا کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی بس وہ ٹک لگانا ہے چاہے وہ لیٹ پڑیں یا کذا پڑیں یا کچھ بھی ٹک لگانا ہے اور وہ کئی ہفتے تک جب وہ ٹک لگتا رہا اور وہ اپنے حساب خود کرتے رہے تو ان کی عادت بھی پکی ہوگی تو ان کو ٹارگٹ دے کہ خود سے خود پر بھی ورک کرنے دے کہ کیسے آپ نے اپنے ٹارگٹ میٹ کرنے لیکن وہ کلیر ہونے چاہیے ایکسپیکٹیشنز کلیر ہونی چاہیے پھر آپ دیکھئے کہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام سب زیادہ پسند ہے جو عمل میں خواہد تھوڑا ہی ہو لیکن مسلسل ہو حضرت عائشہ جب بھی کوئی عمل کرتی پھر اس کو اپنے لئے لازم کر لیتی یعنی کوئی ایک عادت شروع کرتی پھر اس کو پکا کر لیتی پھر دوسری شروع کرتی پھر اس کو پختہ کر لیتی جیسے مسواق کرنے کی عادت ہے آپ نے شروع کیا پھر بیچ میں چھوڑنا نہیں پھر اس عادت کو پختہ کر لیے پھر جیسے دائیں جھوٹا پہلے پہننا ہے ایک سننا تفالو کرنی ہے عجر ہے اس پر اب آپ میک شور کریں گے کہ ہمت کر کے اور انٹینشنلی آپ اس کو دائیں جھوٹے کو پہلے پہنیں گے بچے کو بھی اسی طرح پہنائیں گے پھر آپ نے مسئلہ بیٹھ کے پانی پینے یا دائیں ہاتھ سے پینے کوئی بھی آپ نے سنت کرنی ایک چھوٹی سو سنت شروع کر لیں پھر اس کے اوپر متسلسل کریں پھر وہ پکی ہو جائے پھر ساتھ اور شروع کر لیں بہت ساری چیزیں کٹھی شروع نہیں کریں گھبرا جائیں گے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی اور آپ رات کو اس کا ایک حجرہ سا بنا لیتے تھے پھر اس میں نماز پڑھتے تو صحابہ بھی ساتھ نماز پڑھنے لگے آپ دن کو اس چٹائی کو بچھا لیتے ایک رات صحابہ کو حجوم ہو گیا آپ نے فرمایا اے لوگو تم پر اتنا عمل کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو یعنی اچانک شروع کر کے پھر چھوڑنا نہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام ہو خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں معامل تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے تو ون ورڈ میں اس ویک کی تھیم کیا ہے مستقل مزاجی اور اتنا ہی کام کرے کہ جس کو آپ پھر مینٹین کر سکیں اب مسئلہ نگر آپ ایکسسائز کرتے ایک دن آپ گھنٹہ بھر کر لیں اور دوسرے دن آپ کچھ بھی نہ کریں پھر آپ کسی دن دو گھنٹے کر لیں اور پھر کچھ بھی نہ کریں پھر آپ کہیں نہیں وہ ویک میں اتنے گھنٹے کرنی ہوتی وہ ویک میں ایک ہی دفعہ ساری کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جو روزانہ تھوڑی تھوڑے کرنے سے ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس یہ ٹارگٹ دے دیتے دن میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں ہم ساری عشاء کے وقت ہی کر لیتے تو اس کا وہ فائدہ تو نہیں ہے جو دن کے ہر تھوڑے وقت کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا تم تھک جاؤگے تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جس پر مستقل مزاجی کی جائے عبداللہ بن عمر بن عاصم مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلان کی طرح نہ ہو جانا وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی تو اصل کیا ہے کام کرنا ہے پھر یاد دہانی کرانی بچوں کو یاد دہانی کی بہت ضرورت ہوتی اب بعض ماہیں کہتی ہیں کہ ہم بار بار کہیں ان کو کہ نماز پڑھو یہ بار بار کہنا نہیں ہے یہ یاد دہانی ہے اس کو بار بار کہنا نہ کہیں یاد دہانی کرنا سمجھیں ریمائنڈر کیا ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی اپنے لیے ہوتی ہے نا ہمیں ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں اچھا مجھے یاد کرا دینا تو بچے تو جلدی بھول جاتے ہیں تو ان کو بھی ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں اس سے فرسٹریٹ نہ ہو بتا تو چکی تھی میں پھر تم کیوں بھول گئے تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا وہ ٹھیک ہے سب باتیں لیکن ابھی عادت بختہ نہیں ہوئی جب تک یاد دہانی اور الحمدللہ ماں میں یہ عادت ہوتی بھی ہے دور بیٹھے بھی وہ ان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں کہ تم نے ناشتہ وقت پہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن وہ مارے سارے ٹارگٹ دنیا سے متعلق ہوتے ہیں دین سے متعلق جو چیزیں ہم نے ان کے اندر ڈال لی ہیں ان کی اومن یاد دہانی بھول جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں یہ تو ٹو مچ ہو جائے گا اب باقی اتنا کچھ کا ہے تو اس کو چھوڑ دو تو دین پر کمپرومائز کر لیتے آنکے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے اگر کوئی سوال ہوں آپ کے ذہن میں تو وہ کر لیجئے انشاءاللہ باقی کل ہم مکمل کریں گے اور آج کی باتوں کی کل تھوڑی سی پھر ریمائنڈر بھی ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اسائنمنٹس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان چیزوں کو کختہ بھی کرتے جا رہے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ مستقل مزاجی کے لیے کوئی ٹپ بتائیے اس میں میں چاہوں گی آپ لوگ بھی شیئر کریں لیکن مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ کاموں کو میں نے ٹائم کے ساتھ باندھا مثلا ہمیں دن میں پانچ نمازیں بتائی گئے ہیں اگر مختلف کاموں کو آپ پانچ نمازوں کے آس پاس کر لیں مثلا پجر سے پہلے یہ کرنا ہے پجر کے بعد یہ کرنا ہے زہر سے پہلے یہ کرنا ہے کیونکہ نماز تو پڑھنے ہی پڑھنے ہی وہ تو فرض ہے نا تو میں سوچتے کہ اللہ تعالی نے یہ فرض کیوں قرار دیا کہ کسی حال میں معاف نہیں کہ اس وقت ہم اللہ کی حضور حاضر ہوگے سب کچھ چھوڑ کے تو جب ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں پھر پرائیٹائز کرنا ہوگا کہ کون سی چیز ہم نے کرنی ہی کرنی ہے اس وقت تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر بھولے گا نہیں پھر جب وہ چیزیں عادت بن جائیں تو پھر اگلا ٹارگٹ سیکھ کر لیں ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر لکھ لیں یا مختلف جگہوں کے ساتھ ان کو بان لیں مثلا روزانہ کا ذکر ویسے تو انسان کرتا ہی رہتا ہے لیکن جسے ذکر الہی کا کارڈ ہے تو اس کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے جس وقت پڑھنا ہے مثلا کچھن میں پڑھنا ہے تو کچھن میں اس کو لگا لیں گاڑی میں پڑھنا ہے تو گاڑی میں رکھ دیں پھر اسی طرح باقی بھی جو کام آپ نے کرنے ہیں مختلف جگہوں پر ریمائنڈر لگا دیں کچھ کاموں کے لئے دن مقرر کر لیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہ ہوتا ہے ایک رکاوٹ مستقل مزاجی میں یہ ہوتی ہے کہ آپ تو کرنا چاہتے ہیں گھر والے نہیں وہ کام کرنے دیتے پھر اپنے ٹائم ٹیبل کو ان کے اراؤنڈ بھی بنائیں ٹھیک ہے نا کہ وہ کس وقت آپ کو وہ کرنے دیں گے مثلا کچھ کاموں کو جب بچے سکول گئے ہیں اس وقت کریے تاکہ وہ رکاوٹ نہ ہو کچھ کاموں کو ان کے ساتھ مل کے پلان کیجئے تو آسانی ہو جائے گی کچھ کاموں کے لئے دن مقرر کر لیجئے کہ مثلا جمعے کے دن یا جمعرات کی شام کو ویکنڈ پر ہم یہ کام کیا کریں گے مثلا کوئی آوٹنگ ہے کوئی ان کے ساتھ کھیل ہے آپ کا کچھ بھی اس کو بھی اتنی اہمیت دیجئے جتنی پھر آپ دوسری چیزوں کو دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہے وہ وعدہ کو ایک طرف پھینک دیتے اور باقی سارے کام اپنے نبٹاتے رہتے ہیں اس سے پھر کام نہیں ہوتا کوئی آپ میں سے ٹپ شیئر کرے گا کہ مختلف چیزوں کی عادت کیسے بنائیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے کریں چیک لس بنانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے مثلا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف حصوں میں آپ کو مختلف کاموں کی مختلف طرح کی ایکسرسائزز کی مختلف طرح کی پریکٹیسز کی مختلف چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی اب وہ جو ٹائم ٹیبل آپ نے پانچ سال پہلے بنایا تو وہ آج نہیں چلے گا لہذا بدلتے ٹائم کے ساتھ جب کہیں چینج آئے تو جو ٹائم ٹیبل آپ بنایا اس کی ترتیب اپنے پاس لکھ لیا کریں کہ مجھے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کام کرنے یعنی ٹاسک اپنے بنا لیں پھر ان کو مختلف حالوں میں ڈال دیں اور پھر اس وقت میں اس کو کرنے کی کوشش کریں جی آپ لیمٹ کے اندر اور لیمٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے خود ایسا نمونہ پیش نہیں کرنا کہ خود ہی ناپسندیدہ لگے سمجھئے یعنی مثلا ہم بعض وقت اتنا ناک بھو چڑھاتے ہیں کہ ہماری شکل بگڑ جاتی یا ایسے آواز میں بولتے ہیں جو گدے کی آواز ہوتی ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہماری شخصیت کو مس کر دیتے ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں لیکن آپ خود ناپسندیدہ نہ لگیں ٹھیک ہے بلکل آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ناقابل قبول ہے لیکن فرم ہو اگریسیو نہیں ہو اسرٹیو ہو پہلے آپ سمجھا کے جب ایک وقت آئے تو آپ پنش کر سکتے ہیں مگر پنشمنٹ ایسی نہ ہو کہ جس سے پائدے کی بجائے الٹر مقصان میں چلا جائے ہامفل نہ ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی بات کی بچے کو دس سال سے پہلے مارنا نہیں چاہیے اب یہ ہے کہ جب مارے بھی تو آپ نے فرمائے چہرے پہ نہیں مارو ایسی جگہ نہیں مارو کہ نشان پڑے پھر کیا ماریں گے آپ ایسی ہلکہ پھلکہ ہی کچھ کریں گے چمڑے نہیں دے سکتے یعنی پنشمنٹ کا بھی ایک لیمٹ ہے جی آپ فرمائیے جیسے پہ لگا دی جیسے ہمارے برامدے کے باہر ایک سنکھ لگا ہوتا تھا جس پہ ہم وضو کرتے تھے تو اس کے ساتھ کی دیوار کی اوپر میں نے پینسل سے دعائیں لکھ دی اور پڑھتی رہے پڑھتی رہے جب وہ یاد ہو گئی تو پھر اس کو صاف کر دیا تو کوئی بھی طریقہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو ریمائنڈر ہو کہ آپ وہاں پہنچے تو آپ کو یاد ہو اوہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور پھر آپ پڑھی لیں پھر وہ کرتے کرتے ہیں زبانی یاد ہو جائیں جزاکم اللہ خیرم سبحانک اللہم و بحمدک نشد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ